بنگال کے اندر آخر کار وئی ہوا جس کا سب سے بڑا اتصار تھا ممتہ دیجی نے کولکتہ ہائی کورٹ کے سخت رکھت اپنانے کے بعد میں سامنے سے گھٹ نے تیک دیئے تو وہیں کولکتہ ہائی کورٹ کو ممتہ دیجی نے زباد دیتے ہوئے کہا کہ بنگال کے اندر کوئی بھی حنصہ نہیں ہو رہی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا پارٹی کی اور سے کی اٹھارہ مائی تب کا ان کو سمیں دیا جائے تاکہ بنگال کے اندر ہو رہی گھٹناوں کو لے کر وہ پوری طریقے سے جات سوپ سکے کولکتہ ہائی کورٹ کے سخت رکھ کے بعد میں آخر کار ممتہ دیجی راجے پاس جگدیب دھنکڑ کے سامنے اپنے کھٹ نے تیک کر ہاتھ فیلا دیا کہ بنگال کے اندر آخر کار جو کچھ بھی ہو رہا اس کی ذمہ دار ان کی پارٹی ہی ہے وہی کولکتہ ہائی کورٹ نے زباد مانگنے کے بعد میں ممتہ دیجی پوری طریقے سے تل ملا ہوتی ہے اور ان پوری طریقے سے نپ جانے کے بعد میں آخری کار میں ممتہ دیجی نے گھٹنے تیک کر راجے پاس جگدیب دھنکڑ کے سامنے بڑے طور پر اپنا پرباہ کر دیا ہے تیبیش منتریوں کے بی جے پی پارٹی کے اندر سامل ہونا ہے اور ممتہ دیجی کی پارٹی سے استیفہ دینے کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جسے ممتہ دیجی پوری طریقے سے ہل چکی ہے زمین سے آچمان تک ممتہ دیجی کے لگا تار کارے کرتا اور نیتا ہندو لوگوں پر اتیار چار کر رہے ہیں اس بیچ میں یہ بھی بڑا دعویٰ کی اچارہ کی قریبا دو لاکھ ہندو پریواروں نے پسیم بنگال کو چھوڑ کر بانگلہ دیجی کے اندر جانے کی بڑے طور پر اپریسن چل چکا ہے بی جے پی کے نیتا ہوں نے بڑے طور پر دعویٰ کرتے ہوئے کہا بانگال کے اندر ان کے کارے کرتا لگا تار کپارٹی کو چھوڑ کر اسم کے اندر جا رہے ہیں ممتہ دیجی کے خلاف میں لگا تار راج پال کے دورہ ریپورٹ مانگے جانے کے بعد بھی پرساسن پوری طریقے سے کوپریٹ نہیں کر آ جس کو لے کر راج پال جگدیب دھنکر نے پی اے موڈی سے راشت پتی ساسن لگانے کی مانگ کی ہے اور ممتہ دیجی کو نجر بند کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے پوری طریقے سے ہر کم بمچ چکا ہے بنگال کی سیاسی راز نیتی کے اندر اور ابھی فیلال پانچ بجے کی جو بڑی خبر سامنے آئی ہے اس نے بڑا ہی تہلکہ مچا کر رکھ دیا ہے بنگال کی راز نیتی میں ممتہ دیجی کے لئے اس بات کی چنتہ ہے کہ آخر کار چھا مہینوں کے اندر اگر ان کی ودائے کوٹے سے سیٹ نہیں مل پائی تو ممتہ دیجی خود اپنے پد سے استیفہ دے گی لیکن اس سے پہلے ہی راج پال جگدیب دھانکر نے ممتہ دیج سے استیفہ کی مانگ کر لیا ہے کیونکہ بنگال کے اندر بڑھ رہی ہنسہ کو لے کر ممتہ دیجی لگا تار پردہ اور مٹی ڈالنے کی کوشش میں تلی ہوئی ہے بی جے پی کے نیتاؤں کو لگا تھا ممتہ دیجی بڑے اکسن لینے کی اور بڑھ رہی ہے یہاں تک کی سبیندو ادھکاری بی جے پی کے نیتا جن کو نیتا پرتی پک سننے جانے کے بعد میں ممتہ دیجی اور بھی زیادہ آگ ببولہ نظر آ رہی ہے کیونکہ ودان سوا صدر کے اندر سبیندو ادھکاری کے تانے سننے کو ممتہ دیجی کو ملیں گے اور کھل کر وہ ممتہ دیجی کے سامنے اپنی آواد اٹھائیں گے اس وجہ سے ممتہ دیجی کو اس بات کی بھی چنتا ہے کہ آخر کار ان کے بڑے گھوٹالوں کے اوپر خلاصہ ہونے کے بعد اور راج پال کے سی بی آئی جانچ کے اعلان کے بعد میں ممتہ دیجی پوری ترکے سے اس بات کو لے کر چنتت نظر آ رہی ہے کی بنگال کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے آخر کار میں سبیندو ادھکاری پردہ نہ اٹھا دے ودان سوا صدر کے پرانم ہونے سے پہلے ہی بی جے پی کے نیتاوں نے بڑے طور پر ورود بھی کیا تھا جس کو لے کر کافی زیادہ سچائے رہی تھی اور اب راشت پتہ ساسن اور ممتہ دیجی کے استیفہ دے رہے کی مانگ اور بھی تھی جو چکی ہے راج پال جگدیب دھنکڑ کے بڑے اعلان کے بعد میں وہ یہاں جڑے رہے ہمارے ساتھ جائے ہند وندے ماترب